ہیلو ایوریون آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ تو دوستو جس طرح آپ نے پچھلے پارٹ میں دیکھا کہ ہم نے کچھ لاب اور حانی سے سنبندی پروفٹ اینڈ لاز سے جوڑے کچھ ایک کنسیپٹس کے بارے میں بات کی کچھ ایک ہم نے کنسیپٹس سیکھے اور اس کے اوپر کچھ ایک کوشن ہم نے ڈسکس بھی کر رہے تھے تو آج اسی کا دوسرا بات لے کر کے ہم آپ کے بیچ میں ہیں تو جس میں ہم کچھ آگے کے جو کوشن ہے اور جو کنسیپٹس ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے جو کہ آپ کے پروپرلی ضروری رہیں گے آپ کے لب پگانے والے سبی پیپر ایگزام کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دیکھئے جس طرح فرسٹ کوشن آپ کی سکرین پہ دیا ہے لیکن میری آپ سے یہی گزارش رہے گی کہ آپ ایک بات ویڈیو کو پاوز کر کے خود پرشن کو ٹرائے کر رہے پھر آپ سلیوشن کو دیکھیں تو چل دیکھئے اب پہلے کوشن میں آپ کو کہا گیا ایک ناریل میں پاری کو پتہ ہے کہ دو ہزار ساتھ سو پچاس ناریل کا کریم ملے پچیس سو ناریل کے کریم ملے کے سمانے تو آپ کو لابیہ ہانی پردیشت نکال ٹھیک تو اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ جو چیز آپ کو گیون ہے یہ دو ہزار ساتھ سو پچاس جو دیا ہے اور یہ جو آپ کے پاس ٹونٹی فائنڈرڈ یا نہیں کی پچیس سو دیا ہے یہ پرائیز نہیں ہے یہ پرائیز نہیں ہے یہ کیا ہے کوانٹیٹی ہے بولا گیا ہے کہ دو ہزار ساتھ سو پچاس کوکونرز پرائیز کی بات یہاں پہ نہیں کی گئی ہے اور آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کو لاب یا ہانی پردیشت نکالنا ہے اب آپ کو یہ چیز اچھے سے کلیر ہوگی ہم پہلے بھی بات کر چکے لاب یا ہانی پردیشت نکالنا کے لئے آپ کے پاس پہلے کیا ہونا چاہیے پرائیز آپ کے پاس ہونے چاہیے سیلنگ پرائیز بھی ہونا چاہیے اور کاسپرائیز بھی ہونا چاہیے کریم مولے اور کریم مولے دونوں ہونا چاہیے یہاں پہ تو بات کی ہی نہیں ہے تو دیکھیں ہم چوانٹیٹی کو پہلے پرائیز میں چینج کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کا پروفیٹ یا لائس پرسنٹ جو بھی ہوگا وہ نکال پائے گے تو دیکھیں جس طرح آپ کو دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں cost price of 2750 یعنی کی cost price of 2750 equal ہے کس کے selling price of selling price of 2500 یہ آپ کے پاس condition کیور ہے اب سب سے پہلے ہم یہ سوچیں گے اگر ہمیں profit یا loss نکالنا ہوتا ہے تو ہمیں کیا چاہیے ہم کو تو پہلے cost price چاہیے اور اس کے پاس ہمیں profit یا loss چاہیے تاکہ ہم ان 200 کر کے اس کو کیا کر سکے easily percentage میں نکال سکے تو دیکھیں ہم کیا کر دیں گے اب دیکھیں cp upon s p آپ کر لیں گے جس میں کیا ہوگا 2500 اور 2750 ہو جائے گا اب آپ یہاں پہ یہاں تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو گیا ہے یہ اب آپ کے price جو ہے price نکل کر کے آ گیا ہے ٹھیک تو آپ یہاں دیکھ پہ رہوں گے کہ جو selling quantity تھی ہماری وہ کیا بن گی cost price بن گی اور جو ہماری cost quantity تھی جتنے میں ہم نے خریدے تھے وہ کیا بن گیا ہمارا selling price اور اس چیز کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا جو relation آپس میں opposite ہوتا ہے price اور quantity کا اگر کوئی چیز constant ہے جب آپ کا expenses جو ہے آپ کے وہ constant ہے آپ کا جو خرچہ وہ constant ہے آپ کے پاس fixed price ہے تو جب آپ اسی price میں اگر price بڑھ جاتا ہے آپ کے پاس اتنا ہی budget ہے تو آپ کو quantity کم ملے گی اور اگر price گھر جاتے تو quantity زیادہ ملے گی یعنی opposite ملے گی تو اس concept میں ہم آگے کسی ویڈیو بات کریں گے تو ابھی simply آپ سمجھ لیجیے یہ آپ کے کیا نکل کر کے آگیا cost price اور یہ کیا نکل کر کے آگیا آپ کے پاس selling price اب کچھ نہیں رہ گئے اب دیکھئے cost price زیادہ ہے cost price کم ہے اور selling price کیا ہے زیادہ ہے تو دیکھئے profit کی condition یہاں پہ نکل کر کے آگئی تو آپ دیکھئے کتنا زیادہ ہے 25 2750 minus 2500 یعنی 250 زیادہ 250 کیا ہے زیادہ یعنی کی کیا ہو 250 روپے کا ہو رہا ہے profit پرسنٹ کی بات کی گئی ہے اگر آپ کو پرسنٹیج نکال بیس بنانے سے مطلب ہو گئے کہ ہمیں یہاں پر بیس کیا چاہیے cost price ہم کیا لے لیں گے تو کتنا آجائے گا 20 500 اور simply آپ کیا کریں into 100 کر دیں دو 0 سے 2 0 آپ کی cancel ہو جائے گی آپ کو یہ ڈائریک ڈکھ رہا ہے یہ کیا ہے 10% تو آپ کا جو انصر آ گیا ہے وہ آ گیا ہے 10% is your right answer وہ کیا ہے profit percent میں امید کر رہا ہوں آپ کو جو question کا concept ہے وہ اچھے سے clear ہوا ہو گا تو چلیے next question پہ چلتے ہے دیکھیں the loss percent the loss percent incurred when an object is sold at 4 36 is equal to the profit percent when which is gained is the object sold at 464 find the cost price of that object کسی وسطو کو 436 روپے پر بیچ جانے پر ہونے والا ہونے والی ہانی پرتیشت ہونے والی ہانی پرتیشت اس لا پرتیشت کے برابر ہے جو وسطو کو 364 روپے بیچ پر پرتیشت ہوتا ہے تو وسطو کا کریم مولے یعنی cost price simply یہ چیز بولی گئے کہ جب کسی price کو بیچ تھا جب price کو 436 روپے بیچ تھا پرتیشت 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 ہے کسی سیم چیز کی سیل پرائز تو الگ الگ ہے ٹھیک ہے لیکن ہو کیا رہا ہے ایک جگہ loss ہو رہا ہے ایک جگہ کیا رہا ہے profit ہو رہا ہے اور آپ کے بس پرسنٹ کا مطلب کیا ہو گیا loss میں کیا ہوتا ہے آپ کو لیڈی پتا ہے کی جب کیا ہوتا ہے cost price کیا ہوتا ہے زیادہ اور selling price کیا ہوتا ہے کم یعنی loss com کیسے لکھتے ہے cost price minus selling price اور profit com کیسے لکھتے ہے selling price minus cost price یہ چیز 36 اور profit کے case میں آپ کے پاس کیا ہے 4 64 minus cp clear ہے آپ کو یہ چیز اب اس میں کچھ کرنے کو رہ نہیں کیا اپ simple equation آپ نے solve کرنی cp plus cp 4 64 یہ minus کا ہے تو یہ اس hand پر آگ کے ہو جائے گا plus کا 4 36 ہو یہاں اگر آپ کریں گے تو کیا ہو جائے گا 2 cp 4 36 2 cp 64 اور 4 36 آپ دیکھیں گے جس پاس equal ہو جائے گا 64 ہو جائیں گے 10 6 اور 1 ہو جائے 7 7 3 ہو جائیں گے 10 یہ کتنا آگ 4 4 4 8 8 9 900 ٹھیک ہے تو cp کتنا آجائے گا cp آجائے گا 900 اپ آن میں آپ کے پاس 2 نکل گر گیا جائے گا آپ کے پاس آجائے گا 450 یعنی کی 4500 دیکھیں بہت simple method میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ چیز سوچ رہوں گے یہ چیز کیوں ہے تو یہ چیز simple کوششن میں دیا اگر یہ چیز آپ کو کلیر ہو جاتی تو آگے کے جو سٹیپ سہ وہ تو آپ کے اچھے سے نکل کے ہی آئے ہی جاتے ٹھیک کلیر ہے تو چلیئے نیسٹ کوششن پر چلتے ہے دیکھئے اب دیکھئے کیا کہا گیا کہ a shopkeeper sells an article for rupee 78 and earn doubles the profit that he would have gained earned he sold at 69 سمپل سی بات یہ بولی ہے پیچھے والے question کی طرح یہ چیز کہ گئی کہ جب 69 میں بیش تھا اس کے comparison میں 78 میں بیش تھا تو double profit ہوتا ہو na کیا ہے ہو na تو دونوں ہی case میں کیا ہو na ہے پہ سی پہ آپ کے پاس selling ہے 69 کر دیں گے آپ یہاں جائے گا CP ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کریں گے سات دونی ہو جائے گا چودہ آٹ دونی ہو جائے گا سولہ یعنی کی 156 minus 2 CP اور 69 minus CP ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں گے 2 minus 2 CP اور plus CP is equal to 69 minus 156 6 آپ کے نکل کر کیا جائے گا آپ نے یہاں دیکھا plus minus کیا ہوتا ہے minus single کیا جائے گا CP minus کی value تو آپ minus کو رہنے دیں گے یہاں پہ دیکھئے 56 آپ minus کریں گے 16 میں سے 9 ڈٹا دی تو کتنے بچتے ہے آپ کے 7 بچتے ہیں ٹھیک اور یہاں پہ آپ کے پاس کیا بچے تھے 14 14 میں سے 6 ڈٹائیں گے تو کتنے ہو جائے گا 14 ہو جائے گا 8 ٹھیک ہے 14 میں سے 6 4 4 8 87 minus 87 minus a minus cancel ہو جائے گا cost price کتنا آ جائے 87 ٹھیک دیکھ لیجئے پہلے آپ ڈبل مانا تو 2 کی آپ نے 2 کا دونوں سائٹ ملٹیپلائے ہونا ہے تو 8 دونی رائے گا 72 14 178 16 178 16 16 156 minus 2 cp اگر آپ کریں cp 69 minus cp ٹھیک تو minus 2 cp plus cp is equal to 69 minus 156 simply جو calculation ہے وہ آپ نے کرنی ہے تو آپ کا نکل کر آ جائے گا step to step ہم چل رہے ہے کوئی دکھت والی اس میں بات آپ کو نہیں ہوگی تو چلی پہ چلتے ہیں دیکھئے a dvd player was purchased for rupees 4860 at what price should sold so he get 25% profit kis dvd player کو 4860 rupay میں کیا کیا گیا خرید آگیا purchase کا مطلب کیا ہو گیا cost price ہے وہ خرید آگیا اب یہ بول رہا ہے کہ وہ kis price میں بیچ 125% profit 25% profit 25% profit تو جو given purchase کا مطلب کیا ہو گیا cost price کتنا ہے 4860 4860 ٹھیک ہے اب آپ profit چاہیے کتنے کا چاہیے آپ 25% تو یہاں ایک چیز دھیان رکھئے تو آپ SP کیا ہو نا چاہیے 100 plus 25% 100 کا مطلب ہو گیا آپ نے assume کر دیا let cost price 100 ٹھیک تو کتنا ہو نا چاہیے آپ کا 120 یہ کس کی value آجائے گیا آپ کے پاس 100 کی تو 4 8 6 0 upon میں کیا لولو گیا کیونکہ یہ کیا ہوا ہے پرچیز کیا ہے تو 100 کی value ہو جائے گی اور بیچ 125 میں تو 125 کی value ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ دیکھئے آپ cut کر دیں گے اس کو 0 cut ہو گا ٹھیک 25 125 ہوتے 5 دونی ہو جائے گا آپ 10 10 ہو جائے گا اور یہاں 2 سے cut کریں 2 دونی 4 4 3 6 243 into 25 اس کو multiply کریں گے تو آپ کا answer یہاں پہ نکل گر کے آ جائے گا 25 سے multiply کرنے کا simple سم مفضہ ہوتا ہے 243 00 upon میں 4 کر دیں 4 سے cut کریں 6 چوکے ہوتے ہے آپ پانچوں کے ہوتے 20 یعنی کی 6 75 جو ہے آپ کا answer ہو نا چاہیے مطلب cost price ہو na چاہیے کب selling price ہو نا چاہیے 25 percent کا کیا چاہیے profit چاہیے ٹھیک تو میں امید کر رہا ہوں آپ کو جو چیزیں ہے وہ چلی آگے جلتے ہے a man buys pencils at the rate of 6 for 5 ٹھیک ہے دیکھئے کیا کہا گیا کی 6 pencil اس نے 5 کے حساب سے خرید اور دوسری 5 pencil اس نے 6 کے حساب سے کیا کیا man buys pencil and sold 5 pencil 6 کے حساب سے loss or profit percent پوچھا پھر سے ہوئی بات نکل کر آگے کی profit اور loss کا مطلب کیا ہوگی آپ کو profit بھی چاہیے بھی چاہیے ٹھیک ہے بہت ایک چیز سمجھ دیکھئے یہ 30 44 پر سمجھ پر سمجھ ہاں پہ یہاں پہ جو ہے وہ item سے نکل کر آج جیگا سمپل ہی ہم نے کیا کرنا ہے quantity کو convert کر لینا ہے price میں یہ چیز سمجھ دینا تو چلیئے next question پہ چلتے یہ بھی سیم ہی question ہے دیکھئے دیکھئے یہاں پہ بھی وہ کہا ہے 5 6 اور 6 5 تو same question نکھل کے آگیا just a minute یہ ہندی میں تھوڑا سا print ہو گیا ہے انگلیج میں دیکھ ہی جائے گا دیکھئے 11 for 10 10 for 11 same question ہے 10 کا multiply یہاں کر دیں 11 کا multiply یہاں کر دیں گے 110 یہاں آ جائے گا 100 یہاں پہ آ جائے 100 یہاں پہ آ جائے گا اور 121 یہاں آ جائے گا direct آپ 21% کر جو پیٹ اپنی کر 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 آ جائے سیم question پیچھلے والے کی طرح بس quantity save کر لی ہے اور profit earn loss آپ نے نکال لی ہے ٹھیک تو چلی دیکھیں last question ہے یہ آپ لوگوں کے لئے home work رہے گا آپ اس کا comment box پہ answer کی جائے اس کو ہم next session میں ضرور آپ کے ساتھ discuss ہم امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا سیشن ہے وہ اچھا لگا ہوگا تو like share ضرور کریں اور چینل کو subscribe بھی کر کے جائیں